بسم اللہ الرحمن الرحیم روز ایک مادل پیپر کریں گے کسی بھی بورڈ کا پیپر ہو وہ ضرور آتا ہے اس میں سے بہت سارا تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے دوستوں کو بھی بتائیں اپنے بین بھائیوں کو بتائیں اور شیئر کریں اور توجہ سے لیکچر سنیں تاکہ آپ کو صحیح سمجھایا جائے افوائے کے مینی ہیں جسم نمبر دو ناک نمبر تین ہاتھ نمبر چار مو افوائے یعنی جو افوائے پھیلائی جاتی ہے وہ مو سے پھیلائی جاتی ہے افوائے مو اس طرح آپ یہ مطلب یاد رکھ سکتے ہیں نمبر دو نیساق والی آیت میں سب سے پہلے کس نبی کا ذکر ہے نمبر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام نمبر دو حضرت نوح علیہ السلام نمبر تین حضرت عیسی علیہ السلام نمبر چار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں حضرت نوح علیہ السلام والی آیت کا ذکر ہے تیسرا ہمارے سامنے ہے قرآن پاک کی روح سے ترکہ جو ہوتا ہے ترکہ اس کے زیادہ حقدار کون ہیں ترکہ وہ ہوتا ہے جو بندہ مر جائے اور پھر پیچھے چھوڑ جاتے ہیں زمین اور جداد بغیرہ رشتہ دار نمبر دو دوست نمبر تین حمسائے اور نمبر چار پہ ہے موم بولے بیٹے رشتہ دار سب سے زیادہ حقدار ہے نمبر چار پہ ہے پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی ڈیش ہیں نمبر ایک بہنیں نمبر دو دادیاں نمبر تین مائیں اور نمبر چار پہ پھر 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 یہاں تو قرآن میں بھی ہے کہ پیغمبروں کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں نمبر پانچ پہ آتا ہے امادن کا مہنی ہے نمبر ایک ستون نمبر دو دروازہ نمبر تین کھڑکی نمبر چار دیوار تو اماد اماد کہتے ہیں ستون کو السلات و اماد و دین نماز دین کا ستون ہے تو ستون جو ہے اس کا مہنی ہے نیکس ہے حدیث میں دین کو تشبیح دی گئی ہے نمبر ایک پل سے نمبر دو امارت سے نمبر تین سمندر سے نمبر چار درخت سے تو حدیث میں دین کو تشبیح کس سے دی گئی ہے دین کو امارت سے تشبیح دی گئی ہے اور اس کی جو ہوتا ہے ستون اس کو نماز کو کہا گیا ہے نیکس سوال ہے وضو کے فرائز میں شامل ہے نمبر ایک کلی کرنا نمبر دو غسل کرنا نمبر تین مسوا کرنا نمبر چہرے کو دھونا تو وضو کے فرائز میں کیا چیز شامل ہے چہرے کو دھونا چہرے کو دھونا یعنی موں دھونا جمعہ کے دن غسل کرنا ہے نمبر ایک لازمی نمبر دو اچھا نمبر تین مسنون نمبر چار فیدہ مان اس کا درست جواب ہے مسنون مسنون وہ ہوتا ہے جو کام سننا تو سنتِ نبی ń نیکس دینِ فترت ہے نمر ایک یہودیت نمر دو عیشائیت نمر تین اسلام اور نمر چار مجوسیت تو دین اسلام جو ہے دینِ فترت ہے نیکس سوال نمر ٹین ہے ہمارے سامنے حجو عمرہ کے فرائز حجو عمرہ کے لئے غسل سوری حجو عمرہ کے لئے غسل ہے نمر ایک فرض نمر دو واجب نمر تین سنت اور نمر چار مستحب تو حج عمرہ کے لئے وسل جو ہے سنت ہے یعنی سنت کے طور پر وسل کیا جاتا ہے تو امید ہے میری ویڈیو اچھی لگے گی ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے اور دوستوں کو بتانا ہے آخر میں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کمیاب کریں